میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ آپ نے آج تک سنا اور دیکھا ہوگا کہ چوہے اناج کے گوداؤں میں اتھپاد مچاتے ہیں لیکن کیمور میں معاملہ الگ ہے یہاں جو ہوا اسے دیکھ کر سن کر ہر کوئی دنگ ہے حیران رہ گیا ہے یہاں چوہوں کے اتھپاد ویبھاگ کے گوداؤں میں چوہوں نے لاکھوں روپے کی بیر گٹک لیے نشیڑی چوہوں کا اتھپاد ایسا ہے کہ اس کا اثر تصویروں میں بھی ساب دیکھا جا سکتا ہے کوئی بھی بوتل بینا کترے نہیں دکھائی دے رہی ہے جب اتھپاد ویبھاگ نے گوداؤں کا نریقشن کیا تو یہ دیکھ کر سب چونک گئے ہر بوتل کو چوہوں نے تبیت سے کتر کر ان میں رکھی ہوئی بیر کو گٹک لیا ہے اس معاملے میں آپ sdm جانچ کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ لاپروہی کیسے ہو گئی کیا سچمو چوہوں نے بیر کی بوتل کتر دیا پھر یہ کسی بڑے گھوٹالے کی اور اشارہ کر رہا ہے سمبھب ہے کہ sdm کی جانچ میں سب کچھ آئینے کی طرح ساف ہو پائے گا لیکن جس طرح سے چوہوں نے بیر کی بوتلوں کو کترہ ہے اس سے ہر کوئی انکار کر رہا ہے ایکسکلیوزیف فوٹیج ایکسکلیوزیف فوٹو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ بوتلیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چوہیں گٹک گئے ہیں چوہوں نے ان کو کترہ ہے جہاں تہاں ان کی حالت دیکھی جا سکتی ہے لیکیج ہو گئی ہے جو بیر کی کارٹنز ہیں ان کو کترہ گیا ہے ابھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس پرشاسنگی طرف سے یہ ایسا ہوا ہے لیکن اس پر وشواس آسانی سے نہیں کیا جا سکتا ہے کماری انکمہ جو کی ایس ڈی ایم ہے ہمارا ساتھ اس پورے معاملے پر جڑ چکی ہیں اور جانکاری کے لیے انکمہ جی آپ کا سواگت ہے زی بیہج ہارکن پر آپ کے سطر پر اس کی جانچ کا ذمہ آپ کو سوپا گیا ہے ابھی تک کیا وشواس ہو پا رہا ہے کہ واقعی یہ چوہیں گٹک گئے ہیں اور پھر کچھ لگ رہا ہے آپ کو کی معاملہ کچھ اور ہے نہیں نہیں بلکل پرسند رسیا میں نے دیکھا وہ پورے دبے کٹے ہوئے سے چوہیں دوارہ کترہ ہوا تھا اور پیٹی بھی رکھی ہوئی تھی کونے میں تو کافی وہ لگ رہا تھا جیسے چوہوں کے دوارہ کتر دیا گیا ہے جس کے کارن کی سراب اس کا ان سے گر گیا ہوگا تو میم آپ جی اپنی ریپورٹ دے چکی ہیں اور اپنی ریپورٹ میں اب یہی منشن کیا ہے کہ ہاں چوہے یہ بیر گٹک گئے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں میں چوہے گا نہیں بلکہ چوہوں کے دوارہ نسٹ کیا گیا ہے اس طائب کا مجھے وہاں پر اتباد ادھشت کے ان نے بتایا وہی ریپورٹ دلپدہ دیکاری کو سوپا جائے گا کل کتنی سنکھیا رہی ہوگی اس چوہوں کے دوارہ ابھی کاؤنٹ کر کے بتایا جائے گا کہ کتنی ہیں لگ بھر کتنی پیٹی تھی وہ جو کین تھا وہی کین ہی کے والے اس طرح کا ڈیمیج کیا ہوا تھا چوہوں کے دوارہ میم دیکھئے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے جس طرح سے آپ نے پرثم درشتیا جانچ میں یہ پایا ہے کہ چوہوں نے نقصان پہنچایا ہے جیسا میں نے بھی پہلا سوال کیا تھا کہ آسانی سب سے وشواس نہیں کیا جا سکتا ہے اس میں میں دوسرا پہلو یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ چوہوں نے بھلے ہی اس کا نقصان کیا ہو اگر ذرا سا بھی جانے ان جانے میں کسی طرح سے اس کو نقصان کرتے وقت انہوں نے اس کا سیون کیا گیا ہو تو کیسی ان کی ایکٹیوٹی ہوگی تو کیا آپ نے اس سمبند میں کسی وششگے سے بھی بات کی ہے نہیں کوئی وششگے سے نہیں ایسلی آج سارے سراب بین اسٹی کرن کا آدیس ملا فضادکاری کے دورا دیا گیا تھا اسی کے دوران وہاں جا کر سراب کی پیٹیوں کو ملاد کیا جا رہا تھا کتنے سراب ہیں اسی نے پایا گیا کہ کچھ سراب کے جو کیم تھے وہ کٹے ہوئے تھے کترے سے تھے تو دلکل پیٹی بند تھی کترا ہوا تھا گرا ہوا تھا اس طائب کا نہیں تھا ایک سوال اور یہ بتائیے میڈم کی کیا اس کی بھی ذمہ داری تیہ ہوگی کہ آخر چوہے اپنا کام کرتے رہے یہ ایک رات میں ایک دن میں تو دو چار دن کا تو کام نہیں ہوگا یہ کچھ دل لگے ہوں گے چوہوں کو کرنے میں تو یہ کس کی لاپرواہی ہے کس کی وجہ سے اس طرح سے اس کو نقصان حالکہ نشٹی کیا جانا تھا ان کو لیکن چوہوں کی طرف سے برباد کیا گیا وہ صحیح بات نہیں ہے تو اس پر بھی ذمہ داری تیہ ہو رہی ہے کہ کس کی گلتی ہے یہ یہ جلہ فضادکاری کو میں ریپورٹ کر دوں گی آگے سر کے دوارہ جو کروائی کیا جائے گا وہ سر کریں گے جی بہت بہت شکریہ زی بیہار جھارکن سے بات کرنے کے لیے ایسی ٹیم مہودہ ہے جن کو یہ ذمہ داری ملی ہے اس پورے معاملے میں جانچ کرنے کی اور زی بیہار جھارکن سے ایکسکلوزیف بات چیت میں انہوں نے مانا ہے کہ چوہوں کی طرف سے ہی بیئر کی کین کو بیئر کی ان بوتل کو نقصان پہنچایا گیا ہے یعنی انہی کی طرف سے اس کو نشٹ کیا گیا ہے مکیر جائس وال زی میڈیا سنبات ہم آج ساتھ جڑ چکے ہیں مکیر جائس وال ایس ڈیم نے پوچھٹی کر دیا کہ ہاں چوہوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے یا کہیں گے چوہوں نے ہی اس بیئر کو گٹکا ہے جی بلکل صحیح ہے ایسا ہے کہ جو بیئر جب ہماری کے دوران جو پکڑے گئے تھے اس کو اس پار دیبھاد دوارہ اپنے گوڈان میں رکھا گیا تھا وہ بیئر لگ بک سال دیر سال پورانے ہیں اور اس کو رکھنے کے دوران جب ہم لوگ کبریت کرنے گئے تھے چوہ دوارہ کتر گیا گیا تھا ایس ڈیم سے میں نے بات کیا ایس ڈیم میں نے بتایا کہ وہ چوہ دوارہ کترہ گیا ہے جس کی جانچ پرتال کی جا رہی ہے جانچ کرنے کے بعد جو بھی وہ ایسے دوسی بیٹیوں میں ان کے اوپر کروائی کی جائے گی دیکھیں ڈیر سال آپ نے بتا دیا ہم نے ایس ڈیم سے بھی پوچھا سوال ہم نے پوچھا بھی ان سے کی ذمہ داری تیہ ہوگی کی نہیں ہوگی ڈیر سال سے